بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس وقت نو سو اٹھائیس متاثرہ کیسز ہیں پورے پنجاب میں جو کہ مختلف اسپطالوں میں یہ مریض زیر حلاج ہیں اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں اگر مجموعی طور پر مریضوں کی بات کی جائے جن کو کرونا وائرس ہوا اور اس کے بعد وہ ریکاور کر گئے تو وہ ایک سو چھبیس مریض ہیں آج سٹوڈیوز میں ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر غزالہ روبی ڈائریکٹر ریسرچ سینٹرل ریسرچ لیب جہاں لاہور کی ہیں اور ڈاکٹ پرگرام میں لائف کال کر کے پرگرام میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اور آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں تو آپ ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو دی سٹوڈیوز ڈاکٹر صاحبہ کرونا کی سیچویشن جو ہے وہ آبیسلی لائف تھریٹننگ تو نہیں ہے لیکن بہرحال خطرناک بھی اور اس میں اختیار بھی کرنی ہے بلکل وائرس کی ایکسپونینشل گروتھ ہے ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ اس صورتحال کو اب ہم کنٹرول کس طرح سے کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح سے نمبرز ملٹیپلائی ہو رہی ہیں آگے بھی ہوتے جائیں گے سب سے پہلی پیپل مست سے سمتھنگیلس لیکن سب سے امپورٹنٹ جو کہ دن رات کہا جاتا ہے کہ ہاتھ دھوئیں ماسک پہنیں سوشل جسٹینسنگ کروڈنگ نہ کریں اکتھے نہ ہوں ایوانی دا ماسک پڑھے نماز پڑھے نماز پڑھے کیپ دیسٹنس اٹلیسٹ سکس فیٹ ضرور دسٹینسنگ کریں کروڈنگ نہ کریں فیملیز کو انوائیٹ نہ کریں شوشل گیدرنگ نہ کریں جتنا آپ اوائیٹ کریں گے اتنا اس وائرس کو ملٹیپلائی ہونے سے آپ روک سکتے ہیں سوشل جسٹینسنگ اور جو بھی پیشنٹ آپ ڈائیگنوز ہو جائے اس کو قورنٹائن کریں اس کو اتنی جلدی وہ خود بھی رکور ہوگا اور وہ اپنے گھر والوں کو اپنے فرینڈز کو اپنی فیملی کو اپنے عزیزوں کو بھی اس سے انفیکٹ ہونے سے بچا سکتا ہے یہ ایسی دونلی ویڈ فرس ٹیپ کیا آپ اس کی اتیاد کریں بکاوز پرکوشن اس بیٹر دن کیور بلکل سب پرکوشنری میریز باہر باہر ہاتھ دویں سابون سے دھویں آپ ضرور سینٹائزر یوز کریں بس بیسٹ ویسٹو واش تا ہینڈز اگر آویلیبل ہے اس ٹائم پانی بھی اور سابون بھی تو سینٹائزر یوز کریں اپنے فیس کو گندے آتھوں سے مت ٹچ کریں بکاوز یور نوز ایر فیس ار ایکس پوز تو دیس پائرس تو کسی بھی وقت کسی بھی چیز سے انفیکٹ ہو سکتا ہے باہر سے کوئی چیز نہ کھائیں باہر غیر ضروری طور پر کئی کا سفر مت کریں اور اگر کرنا ہے تو پوری پروشن کریں سب سے پہلے فیس ماسک پہنیں اور فیس ماسک لوگ پہنتے ہیں فیس ماسک لگا لیا اور چیٹنگ اس کو آف کر لیتے ہیں سو دی بیسٹ وی کہ آپ اس کو نوز پہ زرہ ٹائٹ کریں یور نوز اینڈ ماؤت شیڈ بی ٹوٹلی کورڈ اس کو آپ کور کر کے لیتے ہیں دکٹر بج اس طرح آپ نے ماسک کا ذکر کیا کپڑے کے ماسک بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں تو وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں کسی حد تک استعمال کیے جا سکتے ہیں کسی حد تک کس طرح سے دیفائن کر سکتے ہیں جن لوگوں کے پاس اویلیبل نہیں ہیں جو اگر تھوڑا کرونا کے پیشنٹ سے ان کا سامنا نہیں ہوتا یا دی آر نوٹ ڈیریکلی کانٹیکٹ ویڈ دم تو وہ یوز کر سکتے ہیں اس کو لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ان کو ہنڈر پرسنٹ اس سے گیور کرتا ہے سم ہاؤ سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ اس سے ان کی پیشنری میر ہو سکتے ہیں لیکن بیسٹ وی جو آپ نومل سرجیکل ماسک ہے این نائنٹی فائف لوگ بلا ضرورت نہ استعمال کریں نہ اس کی شورٹیج ہونے دیں کیونکہ یہ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کو اس کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کو جو کہ کرونا کے پیشنٹس ہیں تاکہ وہ سنیز نہ کریں کاف نہ کریں ہاں جی سرجیکل ماسک لیکن اس کی بھی ایک لائف ہے سات سے آٹھ گھنٹے کے بعد اس کو ضائع کریں چینج کریں آپ چینج کریں اس کو ڈاکٹ صاحبہ ابھی ہمارے ساتھ ایک لائف کالر موجود ہے محمد حسن گوشرا سے ان کا تعلق ہے اسلام علیکم حسن سوالیکم حسن آپ کیا جاننا چاہیں گے ڈاکٹ صاحبہ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے کرونا کے جو جرس ہیم ہے وائرس ہے اس کے شیف جیسے باہر ہے ڈی اینے کی انسان کے اندر پھپڑوں میں جاتا ہے اس کے ڈی اینے کی ہو جاتی ہے یہ چینج ہو جاتی ہے اس سے ختم کیا جا سکتا ہے کس سے ختم کیا جا سکتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اب اگر ختم ہو جاتا ہے تو کچھ ایسی میڈیسن ہے جیسے ٹینچر بن جائے کوئی ہم باہم پر لیتے ہیں کیا اسے پھپڑوں میں جا کے اسے ختم نہیں تجھے گا صحیح شکریہ حسن آپ کا ڈاکٹس ایبا سوال آپ نے سن لیا کہ وائرسز کی شیپ کچھ اور ہوتی ہے تو کیا انسانی باڈی کے اندر جا کر وائرسز اپنی شیپ بدل لیتے ہیں دوسرا کلورین کا استعمال جو آج کل جگہ جگہ کلورین والے پانی سے بھی سپری کیا جا رہا ہے تو یہ کس حد تک بینیفیشل ہے کسی حد تک بینیفیشل ہے یہ پرسن ٹو پرسن ایمیون سسٹم پرسن ٹو پرسن اٹس بیری میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو بھی اتنا ہی افیکٹی ہوگا ڈس انفیکٹن جو سامنے والے کو ہے صحیح اسی لیے بہتر ہے کہ آپ ضرور ڈس انفیکٹ کریں لیکن ایک خاص پروپر حد تک اور ڈس انفیکٹ جو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی چیز انفیکٹ ہوگیا اسی تک کریں لیکن but don't inhale these things because they are actually toxic صحیح تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کی ڈس انفیکٹن کریں اس کو سپری کی فارم میں یوز کریں جیسے آپ سوچتے ہیں کہ اگر آپ باہر جائیں ہیں تو آپ گاڑی میں اپنے شوز پر کیونکہ آپ کے شوز سب سے جاندی سپری کر لیں اپنے ہاتھوں پر سینٹیزر کا استعمال کریں جب بھی آپ ٹریول کریں تو آپ کی پاکٹ میں یا آپ کے بیگ میں یہ چیزیں تو اس لیے ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں اور اس کے بعد آپ پانی کا زیادہ استعمال کریں آج کل اور گرم پانی پیئے ہیں which is very effective اس کا بے شک سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہوت وارٹر آپ کے اس کے تیمپریچر کو موڈیریٹ کرتا ہے صحیح ٹھیک ہے سام ہو اس لیے یہ والی چیزیں کو استعمال کریں آجین آئی ویل فوکس آن دس کہ یو پلیز میک تا پکوشنری میریز پکوشنری میریز تو لیش جائے جیسے آپ نے کہا گرم پانی کا استعمال کریں گرم پانی پیئیں ساتھی ساتھ یہ ساتھ پکوشنری پیئیں تو اگر اس کی انفیکشن کا میریم کم نہیں زیادہ ہے تو یو کن نو دو دیز دیسی ٹوٹ کا اچھا سو یو ہا پکوشن پیئیں صحیح ہے اور اب تو جن کو یہ problem آرہی ہے جن میں بھی تشریف ہو رہی ہے ان کو گورنمنٹ والے گھروں میں نہیں رہنے دے رہے نہیں یہ بہت اچھا ہے ہر گورنمنٹ ہے جیس جیسے جیسے بہت بہت ہی ہی ہوں جیسے ہی ہوں میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں بکاوز میں بھی ایک پولک سیکٹر انسیٹور سے تعلق رکھتی ہوں اور شاید روزانہ کی بنیاد پر مجھے یہ زیادہ پتا ہوتا ہے کہ ہیلتھ کیئر ورکر آل سٹرائیونگ دیر ہارڈ صبح سے رات تک ہمارے سونے جا رہنے کھون کا کوئی ٹائم نہیں ہے اور دکٹرز اپنا بیسٹ کرے ہیں ہیلتھ کیئر ورکرز اپنا بیسٹ کرے ہیں تو برائے مہربانی آپ بھرپور اقتیاد کریں تاکہ سرکاری اسپتالوں پہ جو برڈن ہے ہم وہ کم کر سکھیں اور باہر نہ نکلیں فیملی گیدرنگ نہ کریں فنکشن نہ کریں پلیز بار بار گورنمنٹ سپینڈنگ لٹ اف منی ان دس ون تو آپ پلیز اور اندی انجان ہے تو جہاں دکٹرز بلڈ پلازما کی آج کل ہم ٹرم بہت سننے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بھی لوگ کرونا سے صحت یا پھون کے ان کا بلڈ پلازما بہت اہمیت رکھتا ہے وہ ہمارے سوپر ہیروز ہوں گے جب وہ اپنا بلڈ پلازما کسی اور اسی طرح پاکستان میں کیا نامی نوجوان نے جن میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ ریکاور کر گئے تو سب سے پہلے میرا سوال بلڈ پلازما ہے کیا اور اس کو ایکس ایفریس کی مشین سے اس کو علاق کیا جاتا ہے اس طرح کے ایفریس کی یونٹ ہمارے ہاں تھلسیمیا اور ہیموفیلیا کے سینٹرز میں لگے ہوتے جہاں پہ بلڈ اسی پیشنٹ کلے کے اس کی دیفرن کمپوننٹ بنایا جاتا ہے اور جہاں پہ جس کمپوننٹ کی ضرورت جس اس کی بنایا جب رسپونس کیا تو اس کی بنایا سی اور وہ پیشنٹ جب رکور کر گیا تو اس کے وہ انتی باڈی ویکسین کا کام کرتے ہیں بسیق لی تو وہ والا انتی باڈی جب اس نے کسی دوسرے کو ڈونیٹ کی تو وہ اس طرح ہی ہے کہ اس نے ایک طرح کی اس کو ویکسین ڈونیٹ کر دی ہے صحیح ٹھیک ہے اور اگر ڈیفرنٹ جگہوں پہ جہاں کے پیشنٹ پیور نہیں ہو رہے یا پیور ہو چکے ہیں اگر تو وہ یہ اس طرح کا تھرپی شروع کی جائیں تو دے آر ویری افیکٹیو بٹ یعنی کہ یہ طریقہ افیکٹیو ہے لیکن it will take time it will take time اچھا یہ جو blood plasma ہے یہ صرف critical patients کو ہی لگایا جا سکتا ہے یہاں پہ جو normally بھی کرونا سے سفر کر رہا اس کو بھی ان کو ضرورت نہیں وہ اپنے immune system کی base پر ہی لڑ لیں گے ہم اپنے sources اگر پہلے ہی سارے utilize کر دیں گے تو ہم اپنی باقی چیزیں کہاں restore کریں گے صحیح سو میں تو سب لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے N95 بھی save کر کے رکھیں صرف ان لوگوں کے لیے ان healthcare workers کے لیے جو کہ front line پر ان کے ساتھ اور جب ان کو ضرورت پڑے تو ان کے لیے وہ چیز available ہو آپ ہم اپنی ساری چیزیں ابھی سے utilize کر لیں primary level پر ہی تو tertiary level پر ہم کیا کریں گے اچھا یعنی tertiary level خدا نہ خواستہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ امریکہ جیسے ملک میں نیو یورک میں people are facing these problems کہ وہ اپنے N95 seven seven days تک use کرتے ہیں وہ اپنی private suit جو ہے وہ اپنی وہ autoclave کر کے دوبارہ use کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو ضرورت ہے اور اس وقت سب سے بڑا hub یورپ تھا اس کے بعد اب امریکہ میں سب سے زیادہ اور کل کے دن کی یہ بات ہے کہ ایک ہزار ہموات وہاں اس وائرس کے سبب ہو چکی ہیں ڈاکٹ سائیبہ ابھی ہمارے ساتھ ایک live caller موجود ہیں حیدر ان کا نام ہے لاہور سے ان کا تعلق ہے اسلام علیکم حیدر حیدر آپ کیا جاننا چاہیں گے ڈاکٹ سائیبہ سے جاننا چاہیں گے کہ بچوں کے بارے ہماری چھوٹی بیٹی ہیں اور کزن کے بچے آئے میں ہیں وہ سارے میں بائل کھیلتے ہیں تو ہاں کے جارہ نہیں ہوتے تو ایسے اوپر آجاتے ہیں تو ہم اگر نہیں بھی گھر پہ ہوتے تو ایسا کوئی issues نہیں ہیں بچوں کے لیے آپ اپنے بچوں کو train کریں آپ اپنے بچوں کو سکھائیں دروازے کے پاس گھر کے اندر enter ہونے سے پہلے وہ وہیں ہاتھ ہو کے اندر آئیں آپ ان کو train کریں یہی time ہے training کا ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ آپ ہر وقت بزو میں رہیں سب سے پہلے ہمیں پاکیز یہ ہمارا دین سکھاتا ہے اور یہ نہیں کہ یہ آج کل کرونا کی situation ہے یہ عادت تو بچوں میں پہلے سے بھی ہونی چاہیے ہر وقت آپ ہاتھ دویں بچوں کو آپ شروع سے train کر دیں تاکہ ان کو بعد میں کسی قسم کی problem نہ ہو تاکہ ان کو یہ seasonal viral bacterial infections ہی نہ ہو جب ان کے proper صفائی ہوگی تو یہ چیزیں بھی اس طرح سے effect نہیں کریں گے ڈاکٹر صاحبہ ہم blood plasma کا ذکر کر رہے تھے ابھی یہاں پر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ blood plasma جو ہے ایک شخص نے اگر donate کیا اس بندے کو جو کہ severe corona کا patient ہے اور اس کی recovery کے لیے اس نے اپنا blood plasma donate کر دیا ایک شخص ایک ہی مرتبہ blood plasma donate کر سکتا ہے یا دو دفہ بھی کر سکتا ہے یا دو دفہ سے زیادہ بھی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس patient کس age group کا ہے اور وہ کتنی جلدی recover ہوا ہے اور وہ جس کو دے رہا ہے اس کو اس کے پہلی دفہ دینے سے کتنا فرق پڑا ہے یہ اس کا انٹی بوڈی ٹائٹر کیا جا سکتا ہے اور اس کی انٹی بوڈی ٹائٹر کرنے کے بار دسین کیا جا سکتا ہے یہ hematology کے medical specialist ہوتے ہیں جس طرح ڈاکٹر تاہیر شمسی ہیں تو وہ اس پہ بہت کام کر رہے ہیں بلکہ اور ان کی expertise اس وقت پورے دنیا میں پورے ملک میں لی جا رہی ہیں specially in contacts to the plasma transformation کے لیے کہ کن کن patient پہ کس کس وقت لگایا جا سکتا ہے اور ابھی اس پہ research ہونا ابھی آپ کا اپنا تعلق کیونکہ research کے شعبے سے ہے vaccine کے بارے میں میں جاننا چاہوں گی کہ ابھی تک پاکستان میں بہت محدود level پر یہ کام تو ہو رہا ہے vaccine دریافت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن کب تک امید ہم کر سکتے ہیں کہ corona کی vaccine دریافت ہو جائے گی پاکستان میں پاکستان میں نہیں تو دنیا میں کیونکہ یہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 18 ماہ لگ سکتے ہیں اگر vaccine دریافت ہو بھی گئی تو corona virus میں نے آپ کو بتایا کہ RNA virus ہے یہ وہ جب وہ آیا تو اس کی ایک سپیشیز تھی اور جب وہ ڈیفرنٹ جبوں پر ٹیول کیا تو اس کی شیپ چینج ہوتی گی میوٹیٹ ہوا وائرس اور ہر وائرس جب میوٹیٹ ہوتا ہے تو وہ وہاں کے جیوگرافیکل ڈسٹیبیوشن کے ساب سے میوٹیٹ ہوگا اور ہر ہمارا جینوم ڈیفرنٹ ہے ایزین سے ہمارا ڈیفرنٹ ہے امریکن سے یورپین سے کیونکہ ہم ایزینز ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ہاں جب وہ ڈیفرنٹ لیول میں میوٹیٹ ہو کے آئے گا تو وہ کون سی سپیشیز ہوگی تو ہماری بلکہ ڈیاغنوستک کٹس جو کہ وہ ہان سے ڈیبلپ ہوئیں اور چائنا نے ہی پہلی ڈیاغنوستک کٹس پوری دنیا میں ڈسٹیبیوٹ کی آیا وہ اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں ابھی سوال یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اٹلانٹا یونیورسٹی میں جو سی دی سی سینٹرل ڈیز کنٹرول سب سے بڑا دارا ہے پوری دنیا کا وہاں پہ اس سے پہلے بہت لوگوں کے بہان آئے ڈونالڈ ٹرمپ کا بھی بہان تھا that we have developed the vaccine so we are giving it to the people لیکن actually وہ ایسا نہیں ہے they are still doing experiments یعنی کہ وہ experiment کرتے کرتے بہت وقت تبھی لگے گا تب تک اختیات کرنی ہے ابھی تو اس کی ایک پوری جینوم ہی discover نہیں ہم کار پھائے کہ آیا وہ اسی فارم میں ہی ہے different regions میں ہی ہے travel کر رہا ہے کرتے ہی وہ اپنی shape change کر رہا ہے تو اس لیے جب تک نہیں ہوگا ہم وہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ highly mutated gene ہے اور جو بھی چیزیں mutate کر کے اپنی شکل بدل لیتی ہیں ان کی vaccine بنانا اتنا آسان کام نہیں مشکل ہو جاتا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گی کہ hepatitis C اس سے پہلے پوری دنیا میں ہم آج ابھی بھی اس کا شکار ہے ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ اور میں جونکہ hepatitis C پہ پچھلے پچیس سال سے کام کر رہی ہوں بڑے لوگوں کی انبات کے سباب ہو چکے ہیں ابھی بھی ہوتی ہیں ابھی تک ہم hepatitis control نہیں کر پائے تو اس کی بھی reason یہی ہے کہ C کی vaccine نہیں establish ہو سکی صرف اسی لیے کہ وہ highly mutated gene ہے تو جو بھی اس طرح کے viruses یا bacteria اپنی shape change کرتے ہیں ہم جب تک ان کا پورا sequence نہیں کر پاتے ہم اس حساب سے اس کی vaccine نہیں بنا سکتے same is like the flu جب سیزن شروع ہوتا ہے تو لوگ flu کی vaccine develop کر لیتے ہیں flu short لگوا لیتے ہیں تو اور جب وہ کبھی ان کو اس flu vaccine کے ساتھ بھی flu ہوتا ہے تو وہ highly resistant ہوتا ہے وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ وہ flu vaccine آپ کے 100% species cover نہیں کرتی تو وہ جو نہیں cover کرتی آپ کو اسی کا infection ہو جاتا ہے اور پھر وہ کئی دفت 72 hours even weeks لیتا ہے بھی cover ہونے ٹھیک ہے ڈاکٹ چائبہ ابھی ہم program میں ایک break شامل کریں گے ایک break کے بعد جب واپس آئیں گے تو کرونا کی situation پر کچھ مزید بھی گفتگو کریں گے اور آپ program میں live call کر کے شمولیت بھی اختیار کر سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے situation room میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے آج کے ہماری مہمان ہے ڈاکٹر قزالہ روبی اور آپ program میں live call کر کے شمولیت اختیار کر سکتے ہیں ڈاکٹ چائبہ جنرل اسپتال کی central research lab میں کرونا کی testing کے لیے سہولیات کو مطارف کروایا گیا ہے سہولیات فال کر دی گئی ہیں ابھی جو situation چل رہی ہے ضرورت بھی اسی بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ authentic جو testing labs ہیں ان کو develop کیا جائے یہ جو lab جو کہ آپ ہی کے under ہے اس کی capacity کیا ہے اس کا بائیو سیفٹی لیول کیا ہے بیسے تو جو ریکوائیڈ بائیو سیفٹی لیول ہے وہ بی ایس لیول ٹو ہے بی ایس لیول ٹو ہے جس میں کلاس ٹو کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں کلاس ٹو کی سیفٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم نے چونکہ اس پہ بہت working کی ایک پوری logistic بنائی جس میں even کی entry clean faculty کی clean workers کی اور جہاں سے clinical sample آنے تھے وہ دوسری دونوں ending ایک دوسرے سے بہت ڈیفرنٹ رکھی ایک پیورا huge area ڈیڈیکیٹ کیا اس کو پورے hospital سے اور پوری دوسری لاب سے segregate کیا اور اس میں وہ region ڈیویلپ کیے گئے تو جب ہیلتھ کیئر کمیشن والوں نے اس کو وزید کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ لاب اس وقت لیول 3 کو میٹ کر رہی ہے تو کتنا ٹائم لگا اس لاب کو ڈیویلپ کرنے میں not more than 2 ویگز اچھا یعنی کہ اس طرح کی authentic لابز مہنت کر کے دن رات بنائی جا سکتی ہیں اور ہمارے پاس اس میں نہ صرف کی بیلوجیکل سیفٹی کیبنیٹ لیول 3 کی ہے بلکہ ہمارے پاس اس میں رنے جس سے ہم ایکسٹیک کر کے پی سی آر کرتے ہیں وہ بھی ایک آٹومیٹی ہے بلکل اگر آپ نائنٹی سکھ سامپلز ڈالیں تو ٹو اینڈ ڈا ہاف آورز میں آر این ایکسٹیکٹ ہو جاتا ہے اور اگزیکلی اتنے ٹائم میں پی سی آر کی امپلیفیکیشن ہو جاتی ہے یعنی پیشنٹ جو ہیں they can get the report within 8 آورز اچھا کیونکہ ابھی ہم یہ situation دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا بھی اگر ٹیسٹ ہو رہا ہے پی سی آر اور نیزل یا اور سویب کے تھو ان کے سامپل لیے جاتے ہیں تو ٹیسٹ ریزلٹ آنے میں بار ٹائم لگ رہا ہے ٹوینٹی فورٹی ایٹ آرز یا کچھ کیسے میں اس سے بھی زیادہ ہم نے ہمارے پرنسیپل صاحب نے اس پہ بڑا ایکشن لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک دن میں ملٹیپل ٹائم ریپورٹ جنریٹ کریں جون جون شفٹ ختم ہوتی جائے کیس روزانہ کی بنیاد پر اس لیب میں ہو سکتے ہیں کپیسٹی کتنی ہے ابھی ہمارے پاس ڈو ایٹی کی کپیسٹی یعنی دو سو اسی مریض متاثرہ مریض اگر آپ کے پاس آئیں گے تیسٹ کروائیں گے تو ڈیلی بیسز پر آٹھ گھنٹے بعد ریزلٹ بھی آ جائے گا اور اگر ہماری تھوڑی سی مین پاور اور ایک دو میار ایک ایک مل جاتے ہیں تو ہم اس کو سکس ہنڈرڈ پہ بھی لے جا سکتے ہیں بلکل ہے چھے سو دیلی اور سب کے سب پیشنٹ دی can get the report within 24 hours بڑی بڑا اچھا initiative ہے لیکن we are very happy کہ پیشنٹ کے لئے ایک سہولت ہے اور پیشنٹ پیسے بھی نہیں لیے جا رہے سہولت 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 پیشنٹ کے لئے ہے یا صرف ان کے لئے جو فورت نہیں لیکن اگر یہ اچھی سہولت ہے تو میرے خیال میں کافی لوگ اس طرف آئیں گے کیونکہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ 8 سب لوگ ان سب کو ان فکشن سے بچانے کا طریقہ ہی ہے کہ پوری فیمیلیز کو ٹیسٹ کیا جائے جو ان کے ساتھ انٹریکٹ ہو ہیں چاہے وہ آپ کے فرینڈز ہیں چاہے آپ کی فیمیلی ہے چاہے وہ آپ کے ہیلتھ کیر ورکر ہیں ان سب کو ٹیسٹ سلام علیکم ارم آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر آب سے میں یہ روچ رہی کہ اگر بچوں کو اتما کے پیشن موم بچی ہوتی ہیں اگر میں نیبلیز مجھوڑ ہوتی ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں آپ کا سوال نہیں سمجھ پائی تھوڑا آرام سے بتائیے گا کیا آپ نے کہا ہے دیکھیں گھر میں بچے کو اچولیز کرنا چاہتے ہیں اچولیز کے لئے لئے ہمارے بچے کو خدا نا کارونا کے چھوٹے سمطن آ رہی ہیں ہمارے گھر میں نیبلیز مجھوز ہوتی ہے سلام علیکم ڈالکے سلام علیکم سلام علیکم اور اس بچے کو ضرور ہسپٹل ایڈمیٹ کروائیں تاکہ ایک دفعہ تسلی ہو جائے ڈاکٹ صاحبہ ہم جنرل اسپتال کی سنٹرل ریسرچ لیب میں کرونا کے ٹیسٹ کی جو سہولت وال کی گئی ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے اور آپ نے کافی ڈیٹیل میں بتایا بڑا اچھا انیشیٹیو ہے جنرل اسپتال لاہور میں اب کوئی بھی جس کو شبہ ہے کہ اس کو کرونا ہے وہ جا کر ٹیسٹ کروا سکتا اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ آٹھ گھنٹے میں ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا ڈاکٹ صاحبہ ٹیسٹ کرنے کا میتھڈ کیا ہے نیزل کے تھرہو سامپل لیا جائے گا نیزل یا اورل سویب دونوں دونوں کیونکہ کچھ پیشنس میں نیزل سویب میں سامپل اپروپریٹ نہیں ہوتا تو یہ آپ کے جو پرمنالوجی کے لوگ ہیں وہ سامپل لیتے ہیں انہی کے ایک ٹرین ٹیم ہوتی ہے وہ نرسز وہ ڈاکٹر جو فرینٹ لائنڈ ورکرز ہیں وہ ان کے سامپل لیتے ہیں ان پیشنس کے جو کہ سسپیکٹڈ کیسز ہیں لیکن جس طرح سے آپ نے کہا کہ کچھ میں نیزل کا جو سامپل لیا جاتا ہے وہ صحیح سے کارامت نہیں ہوتا تو یہ ایڈنٹیفائی کیسے کیا جاتا ہے کہ اس پر نیزل کا لینا ہے سامپل اور اس سے اورل کا لینا جو لینے والا اس کو پتا چل جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے نوسترز کو نیچے جا کر اور اگر وہ سوچتا ہے کہ جو سویب اس نے لیا ہے وہ کانٹیکٹ ہو گیا کسی اور چیز کے ساتھ کنٹیمنیٹ کے ساتھ تو وہ کسی دوسرے کو لے گا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لے لیتا ہے تو امیجیٹلی اس نے اس کو ڈرائی نہیں کرنا اس کے اندر اس کا ٹرانسپورٹ میڈیم ساتھ ہوتا ہے اس کے اندر وہ ڈپ کر دیتا ہے پھر اس کو وائل کو بند کر دیتا ہے اور پھر ویدن فورد آورز وہ لیب میں پہنچ جاتا ہے اور اس کو فور ڈگری پہ سٹور کر دیا جاتا ہے اور وہاں پہ بھی یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم نے سخت پریکوشنری میز رکھی ہوئی ہیں کوئی ہارڈ پیپر یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی سامپل کی انٹری کا دور اور اس کا پیسج بالکل الگ ہوگا دوسری طرف سے آئے گا جہاں سے سامپل آئے گا وہ آپ کا ڈرٹی ایری ہے اس طرف سے کوئی چیز نہیں آسکے گی اور نہ اس طرف کوئی اور جا سکے گا اور صرف جو کام کرنے والا ورکر ہے وہ جو اپنے پوری کٹ پہن لے گا اور اس نے ڈبل گلاوز کے ساتھ وہ باکس لے کر جائے گا باکس میں سامپل ہوگا وہ باکس فریج میں رکھ دیا جاتا ہے وہ اس باکس سے نکالے گا اور وہ اس کو سیفٹی کیبن کے اندر رکھ کر باکس کو اوپن کرے گا وہ اس کو کسی بھی اوپن انوارنمنٹ پہ نہیں اوپن کرے گا تاکہ کراس کنٹیمنیشن نہ ہو جائے تاکہ آپ کی اٹموسفیر تاکہ آپ کی لیب آپ کی لیب کے ایکوپمنٹ اور وہ جو خود کام کرنے والا ہے وہ بھی بہت پریشیس ہے ہمارے لیے بلکل اور وہ بھی تاکہ محفوظ رہ سکے وہ انفیکٹیڈ نہ ہو جائے تو اس لیے وہ ہود کے اندر کرے گا وہ ایک ایسا ہود ہے جس کے اندر اس کے صرف ہینڈز ورک کرتے ہیں ہی اس نوٹ ایکسپوزد یہاں تک اس کا میرر ہے وہ یہاں تک کور ہے یعنی کہ ہیلتھ کے ورکرز کی جو سیفٹی ہے وہ ہمارے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہم نے ان کے لیے ایک بفر زون بنایا ہے تاکہ جب وہ گزرے وہاں سے اپنے سامپل لے کر اگلی مشین میں لگانے کے لیے تو اس کے پاس ٹائم ہو وہ وہاں سے ایٹموسفیر میں یا ائر دروپلٹس یا کوئی بھی ایسا انفیکشن جو اس کے کپڑوں پہ یا کہیں اس کی کٹ پہ لگا ہے وہ کسی اور چیز کے ساتھ نہ لگ جائے یا وہ جس انسٹرومنٹ میں ڈالنے جا رہا ہے وہ انسٹرومنٹ کنٹیمنٹ نہ ہو جائے تو وہ پھر آٹومیٹیکل اس میں ڈال دیتا ہے اور پھر اس وفر زون میں ہی کین ویٹ فور ٹو آورز جب تک اس کی ایکسٹیکشن نہیں ہو جائے یہ تو بڑا اچھا انیشیٹیو اٹھایا گیا جنرل اسپتال کی لاب کی جانب سے آسپٹل کی جانب سے لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی کرونا کے ٹیسٹ کیا جا رہے تھے ان میں ایرر بھی آ رہے تھے یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی کا ٹیسٹ پوزیٹیو ہو تو ریزلٹ میں نیگیٹیو آ گیا ہے کسی کا نیگیٹیو ہو ریزلٹ پوزیٹیو آ گیا یہاں پر جو ٹیسٹ کیا جا رہے ہیں ان کا ایکیوریسی لیول کیا ہے ان کا ایکیوریسی لیول نائنٹی ایٹ پرسنٹ اچھا دو پرسنٹ کا بھی بھی مارجن ہے وہ میرے کال میں پھر ایک مارجن ابھی رہے گا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک پرسنٹ لیب ایرر مارجن is انٹرنیشنلی ایکسپٹیبل ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ نہیں کہہ رہی لیکن نائنٹی ایٹ پرسنٹ سے بہت اوپر لیول ہے لیکن میں کلیم یہ کہہ رہی ہوں کہ اس سے کیونکہ ایک پرسنٹ ایرر آپ کو تلک یہ کہا جا رہا ہے کہ ایٹی پائی پرسنٹ ان کی ایک پرسنٹ کا لیول ہے جو ایک جنرل پرسیپشن ابھی تک پایا جا رہا ہے نہیں میرا خیال ہے کہ this is the highly sensitive test یہ ایک بہت sensitive test ہے اور اس کے لیے تیسٹ ہی یہی پریسکرائب کیا گیا ہے یہ تیسٹ اس وقت بھی پوزیٹیو آ جاتا ہے جبکہ پیشنٹ اسیمٹیمیٹک ہے صحیح ایوانی کہ اس میں کوئی سمٹمز نہیں ہے تو ایرپورٹ والا نے تو ان کو کلیر کر دیا تھا صحیح and then they develop the symptoms and go for testing and then they become positive earlier they were previously negative so this is the reason کہ آپ ان کو وہی پہ تیسٹ کریں میں نے جگہ جگہ لوگوں کو advies کرتی ہوں کہ چاہے وہ ریجنل لیول پہ نیشنل لیول پہ لوکل ٹرولر آپ ان کو وہی پہ ان کی ٹیسٹنگ کریں صحیح اور ٹیسٹنگ کی ٹیسٹنگ کریں کسی دوسرے ٹیسٹ پر مت جائیں یعنی کہ جو ٹیسٹ ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں اس وقت کرونا کے وہی بیس طریقہ ہے اور جنرل اسپتال کی جانب سے بڑا اچھا انیشیٹیو اٹھایا گیا ہے پرگرام میں ابھی ایک بریک شامل کریں گے بریک سے جو واپس آئیں گے تو ٹیسٹنگ لیب کا افتجاج ہو کیا گیا اس پر مزید بھی ڈاکٹ چائبہ سے گفتگو کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے سٹریشن روم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے آج کی ہماری مہمان ہے ڈاکٹر غزالہ روبی اور جنرل اسپتال کی سنٹرل ریسرچ لاب میں کرونا کے ٹیسٹ کیے جائیں گے بڑا اچھا انیشییٹیف اٹھایا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے اور جنرل اسپتال میں اب کوئی بھی جا کے ٹیسٹ کروا سکتا ہے اور بڑی جلدی ریزلٹ آپ تک پہنچ جائیں گے صرف آٹھ گھنٹے میں جبکہ ابھی جو باقی تمام تر لاب میں ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ان کا ریزلٹ آنے میں چوبیس گھنٹے لگتے اور تالیس گھنٹے لگ جاتے ہیں تو یہاں پر بڑی جلدی ریزلٹ آ رہا ہے آٹھ گھنٹے کا وقت بتایا جاتا ہے ٹیسٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تو جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جائیں گے کرونا کے ان کو کنڈکٹ کرنے کا کرائیٹیریا کیا ہوگا کیا مطلب کیا کرائیٹیریا ہوگا کرائیٹیریا یہ کہ ایک تو نیزل سواپ اور ایک اور سواپ یہ تو آپ نے پہلے بتا دیا بریک سے پہلے ابھی کرائیٹیریا یہ اسیمٹیماتک ہے اسیمٹیماتک ہے اس طرح سے کس طرح سے ڈیفرینشییٹ کیا جائے گا یا جو بھی آئے گا اگر مجھے کوئی بلکل مائنس سیمٹمز میں آؤں اور ٹیسٹ ہو جائے ہمارے ہوسپیٹل میں کرونا کی امرجنسی بھی ڈیکلیر ہے کرونا کے پیشنٹ ہوتے ہیں اور اس سے پہلے اس میں جو بھی سائن سیمٹمز ہیں وہ لیول کے کنسلٹنٹ اس کو چیک کرتے ہیں اور جب بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ سسپیکٹ کیس تو ان کی تیسٹنگ کی جاتی ہے اور ان کی اپنی تیسٹنگ جنرل ہسپتال میں کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈیفرینشی کریں گے اور لیپ کو ریکمین کریں گے اور اس کے علاوہ جو آپ کے کلوز کونٹیکس میں اگر کسی کا کرونا پوزیٹیو آگیا ہے تو جو بھی آپ کلوز جانب سے ریپیڈ ٹیسٹ کا بتایا جا رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کی ایک اچھی ہے جو کہ نیزل یا اور سواپ کے سامپل لیا جاتے ہیں تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے جو بلٹ سامپل ابھی جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے چائنا میں سے بڑے ٹیسٹ ہو چکے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤ ہوں وہ ایک سیکوینس انگ کا ٹیسٹ جو جین کی سیکوینس انگ کا ٹیسٹ کیا رہا رہا جو بلٹ سے کیا جو جو کرونا وائرس کی دیکشن ہے وہ صرف اورل اور نیزل سواپ سے ہوتی ہوتی ہیں کیونکہ ہم اس کے ساتھ اسی طرح کے کنٹرول ران کرتے ہیں اور وہ اندر فیفٹین جیونکہ پوائنٹ فائف مایکرون کا وائرس ہے جو کہ اتنا انوزبل ہے تو آپ سوچیں کہ اگر بندے میں دس سے پندرہ نمبر آف وائرس بھی ہیں تو وہ بھی ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے تو اس لیے دس اس دی ڈیٹیکٹ ٹیسٹ تو جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ڈیو ایچو میں واقعی جین سیکوینس یا جین کی سیکوینس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ جو اس وائرس کی جب اندر چلا جاتا ہے تو وہاں سے سیل کا وہ پارٹ لے سیکونس کروایا جاتا ہے تو وہ اس سیکونس کے حساب سے پر اس کی تیرپی کی جاتی ہے ultimate سیکونس جب ہو گی تو پھر ہی اس کی وہ ویکسین بھی ڈیویلپ ہو گی ٹھیک ہے جب تک اس کی پوری ویکسین ایشن نہیں ڈیویلپ ہو سکتی انٹر نانلیس اس پورے جین کی جنم سیکونس پر ڈیویلپ ہوتی ہے جیسے آپ کا یہ سیکونس ہے تو اس کے ساتھ یہ والا ہی جا لگے گا یہ والا اس کے ساتھ نہیں لگے گا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظہ بات سے ڈاکٹر جنت اسلام علیکم جنت اسلام علیکم میری میری ہم جو روتین میں بھی ہمارے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں وہ نہیں بھی ہیں لیکن ہم خود ہمیں پینک اٹیکس ہونے شروع ہو جاتے ہیں خدا نہ کرے کہ ہمیں ان سے نہ ہو جائے تو کیا ہم اس صورتحال میں جو کہ ابھی یہ پینڈیمی کتنا ہوگا ہے تو کیا ہم یہ ہمیں پیشنٹ پیشنٹ بھی ان پیشنٹ کے ہم سیزیلین اور نومر ڈیلیوریز کر سکتے ہیں یہ ہمیں اچھیات بجھنی ہے لیکن اگر کریں گے نہیں تو پھر معاملات آگے کیسے جلیں گے لیکن شکریہ جانت آپ کا ڈاکٹ چاہی با سوال آپ نے سن لیا دونوں آپشنز ہیں کہ پیشنٹ کا ٹیسٹ بھی بہت ضروری ہے اور آپ کا پروسیجر بھی بہت ضروری ہے لیکن اگین پھر کہ آپ اپنے پورے پرکوشنری میریز لیں اپنے اسی طرح کی سوٹ پہنیں اور اسی طرح کی گاغلز لیں جو بھی میریز آپ کر سکتے ہیں وہ آپ پوری میریز کریں میرے خال میں اسی سیچویشن میں تو ڈاکٹر کا تو ٹیسٹ ہوا ہی ہوگا وہ بھی سیف ہوں اور جو پیشنٹ آ رہا ہے ان کے بھی ہاں جی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی امیونٹی آپ لوگ اپنی ڈیولپ کریں اور جو اگر آپ کی جگہ پر کوئی سے بہتر یانگ یا انرجیٹک ہے آپ تھوڑی سی اپنی رسپونسیبیلیٹیز جسٹیبیوٹ کر لیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس وقت فرنٹ لائن ورکرز ہیں تو بھی آر ایڈ دا فرنٹ بلکل مجھے کبھی نہیں فیل ہوا کہ میں بیک پہ جاؤں یا کچھ کروں آئے فیل وری پراؤڈ کہ ہم فرنٹ پہ ہیں اور وہ شاید یہی موقع ہے یہ سوچ کر مات کریں کسی بھی پیشنٹ کو یہ سوچ کر نہ کہیں کہ میں پتہ نہیں انفیکٹ نہ ہو جاؤں لیکن حفاظت ضرور کریں لیکن اپنی ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹتا اور دوسری بات ہے کہ ان دا مین ٹائم اس پیشنٹ کا ٹیسٹ بھی آپ کروائیں پروسیجر کرنے سے پہلے اس کا ٹیسٹ ہو جائے تو بہت بہتر ہے اس کی پہلے ٹیسٹنگ کروائیں تاکہ خطرہ ہی نہ رہے جو ایکویپمنٹ آپ یوز کر رہی ہیں وہ بھی اسی طرح سٹیرائل ہو سکیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ سوال کا جواب تو آپ نے دے دیا ابھی میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گی اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں ہر سو سال بات ایک پینڈیمک آیا ہی آیا ہے بلکو آتا ہے ٹھیک ہے بلکو آتا ہے لازمی آتا ہے بلکو آتا ہے اور جب وہ پینڈیمک آتا ہے تو پھر اس کو اوبرکم کرنے میں وقت لگتا ہے ابھی اس کو بھی پینڈیمک ہی کہا جا رہا ہے کرونا وائرس کو کتنا it is پینڈیمک it is پینڈیمک even آپ دیکھیں کہ چائنا تک پہنچ ہی نہیں سکتے اور وہ سب اپنے ڈیسورسز لیمٹ کر چکے ہیں صحیح وہ دیفیٹڈ ہو چکے ہیں بلکو بلکو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ چائنا ہے یہ امیرکا ہے یہ پاکستان ہے i quote once in 10 of ڈونر ٹرامپ اس نے کہا کہ an invisible virus is the biggest enemy of us who enwrapped us in a big war بلکو اور وہ ابھی تک اس پہ اوبرکم نہیں کر سکے کوئی بھی نہیں اوبرکم کر سکا تو اس لئے اس پہ ٹائم لگے گا یہی میرا سوال ہے کہ ایک میرا چھوٹی ایسا میسیج ہے سب لوگوں کے لیے کہ جب وہ ان کے بچے باہر جائیں اور وہ واپس آ جائیں اور آپ یہ سوچیں کہ ان کو کرونا نہیں ہوا یا یہ انفیکٹڈ نہیں ہوئے don't think that یہ مت سوچیں ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو تو انفیکٹ نہ کر پائیں وہ ایمیون ہو لیکن وہ کسی اور کو گھر میں فیملی میمبر کو جس کی ایمیونٹی کمپرومائز ہے یا جو ایلڈر ہے 50 پلاس ایج کا ہے یا جو میرے جیسا بڑا آدمی ہے تو وہ کسی کو بھی کسی کو بھی انفیکٹ کر سکتا ہے تو اس لیے یعنی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے they are the carrier and they can easily transmit this virus to the other یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو ہم سن رہے ہیں کہ بچے اس وائرس سے متاثر نہیں ہو رہے وہ نہیں ہو رہے متاثر لیکن وہ carriers ہیں اور خدا نہ خاصتہ وہ یہ capacity رکھتے ہیں کہ یہ وائرس کسی اور میں منتقل ہو سکے ٹھیک اور یہ جو ڈائیبیٹیز وغیرہ کہ جو لوگ ہیں ان کو بھی اتیاد care care کرنی چاہیے ان کو additional ضرورت ہے اپنی immunity rich کریں and don't confront اور precautionary میز لیں precautionary میز سب کو ہی لینی ہے unnecessary گھر میں مت جائیں آپ کے گھر میں وائرس نہیں آئے جب تک آپ باہر نہیں جائیں بلکل ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکری آپ کا آج کی ہماری مہمان تھی ڈاکٹر غزالہ رووی ڈاکٹر صاحبہ نے سب کی راہنمائی کی آپ سب سے گزارش ہے کہ گھبرائیں نہیں لیکن برائے مہربانی اپنے گھروں میں رہیں تو ہی آپ کرونا سے بچ سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ